اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ہے جی اچھا جی آج ہم بنائیں گے چاولوں کی کیر اور گاجروں کی جو مکس بنتی ہے اسے گجریلا کہتے ہیں تو ایک گاجر کا حلوہ ہوتا ہے ایک گجریلا ہوتا ہے اس کے لیے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو چار سے پانچ گاجریں میں نے لیئی تھی ان کو میں نے باریک بالکل دیکھیں سب سے باریک والا قدو کا شکی ہے وہ کر لیں اس کے بعد ایک بال ہم نے چاولوں کا لیا ہے اور یہ دیکھیں چاولوں کا ہم نے آٹا نہیں بنایا ایسے قریب کرتے دکھاؤں گا ایسے نا دردے دردے سے کر کے نا مطلب چاول نہ ٹوٹا ہے بہت نہ آٹا بنے ایسے اس کو اب میں بھگو دوں گی نا تو گھنٹائک یہ رہے گا پانی میں بھی گا رہے گا اور یہ بادام اور میوے جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں میں نے یہ ابھی رکھے ہیں پھر وہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا ابھی ہم گاجروں کو ایک گلاس پانی ڈالیں کیونکہ یہ جو ادھر کی یورپ کی گاجریں ہوتی ہیں یہ ذرا سخت ہوتی ہیں جو پاکستان کی گاجریں ہم دودھ میں ڈالیں گے نا فوراں گل جائے گی یہ اکڑ جاتی ہے دودھ میں ڈالنے سے مطلب سخت ہو جاتی ہے فوراں آپ نے سیدھا اس کو دودھ میں ڈال دیا نا تو یہ سخت ہو جاتی ہے اس لئے میں نے یہ پانی آدھا سا گلاس لیا تو چولہ آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ گاجریں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گاجریں اس میں پانی میں تھوڑی سی گلیں گی تو اس کے بعد اس کو ہم نہ پانی میں بھوکے رکھ دیتے ہیں تو یہ ہلکے چولے پہ ابھی نہ تھوڑا سا آدھا ایک گھنٹہ یا پندرہ منٹ پڑی رہیں گی کیونکہ میں ساتھ دوسرے کام کرتی رہوں گی مجھے اتنی جلدی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے تو دس منٹ تیز چولے پہ پانی خوشک کر کے پھر دودھ ڈال دیں اس میں تو مجھے جلدی نہیں ہے میں یہ چاول بھی بھوکے رکھتی ہوں اور یہ چولہ آہستہ رکھتی ہوں نارمل آخری نمبر پہ آرام سے گلتا رہے تو پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی یہ ہم نے ہلکے چولے پہ رکھی ہوئی تھی صرف میں نے یہ کی ہے کہ جو چاول بھوکے رکھے تھے وہ جو چاول باہر پڑے تھے وہ بھی تھوڑا دیر بعد ایک گھنٹے بار ڈال دیئے تھے تو یہ ہلکے چولے پہ چاول بھی گلتے رہے ہیں اور یہ بھی اور دو سبز علاچی میں نے ڈال دیتے ہیں اب ایک ایٹر کا یہ دودھ کا یہ والا جو بھی آپ فریش دودھ لائے ہیں جو مطلب آپ کے گھر میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ آپ گاجریں بھی تھوڑی گل بھی ہیں اور چاول بھی گل گئے تھے اسی پانی میں ہلکے چولے پہ پڑے رہے ہیں اب ہی چینی نہیں ہم ڈالیں گے چینی ہم بات میں ڈالیں گے تھوڑا سا پک جائیں اب اس سے تھوڑا سا چولہ تیز کریں گے اور پاس ہی کھڑے ہوں گے کیونکہ جب دوب ڈال دو تو خیر نیچے لگنے لگ جاتی ہے تو اس میں چمچہ لانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا چولہ تیز کریں گے تو اس کو بناتے ہیں توڑی دیر چولہ میں نے میڈیم کہتی ہے تو اس کو پکائیں گے تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گاجروں کا تھوڑا سا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سخت ہوتی ہیں اب یہ آرام سے گل جائیں گی اور اچھا ٹیسٹ آئے گا ایک لیٹر ڈال دیا ہے پانچ گاجریں تھیں تھوڑے سے ہاف کپ چاول ہاف کپ چھوٹے والا وہ چاول تھے تو اب انہیں ہم پکاتے ہیں پھر اس کے بعد چینی ڈالتے ہیں اور جو ہی آگے پھر ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے ریسی پی اچھا جی دس تقریباً دس بارہ منٹ ہو گئے ہمیں پکاتے ہوئے اس کو جیسے ہی دودھ ڈالا پھر اس کے بعد میں نے اس کے پاس ہی کڑی ہوں کہ چمچہ دودھ ڈالا رہی ہوں اب اس میں نے یہ چینی ہے تقریباً ایک کب تو نہیں ہے ہاف تھوڑی سی زیادہ ابھی ہم اتنی ڈالیں گے چینی کہ تھوڑی اس بچا لیتے ہیں دیکھتے ہیں زیادہ نہ ہو پھر ہم چکھیں گے تو اس کے بعد ڈالیں گے یہ کر دیا تھوڑا سا چولا اب میں آہستہ کروں گی چھوڑا چھوڑا ہستہ کرتی ہے کہ میں ساتھ یہ نا لکھاتی ہوں آپ کو یہ خوشپ دودھ ہے جو ملک ہوتا ہے نا خوشپ ملک وہ ہے میں صحیح پورا بتاتی ہوں تو صحیح اردو پنجابی میں ہاتھ چیز بتاتی ہوں کہ بچوں کو کوئی پرابلم نہ آئے جو لوگوں کو بعض لوگ بڑی ٹف ویڈیو بناتے ہیں جو سمپل لوگ ہیں سادے لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے سب ہی ویڈیو بنانے والوں کو کہ ہماری ویڈیو ہر جگہ دیکھی جاتی ہے دور دراز جگہ میں آگے پیچھے چلو جو شہروں میں لوگ ہیں وہ تو مارڈرن ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے مین مقصد ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آئے ویڈیو کی تو ایک بچی نے کمنٹس کیا تھا کہ آنٹی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے کوکنگ سکھی ہے شکریہ بہت بہت بیٹا اور دوسری بات ہے جب آپ لوگ سیکھو گئے تو تب یہ نا اسی لیے میں اتنی ایزی ریسی پی بناتی ہوں کہ یہ جو ہم شیخ لوگ ہوتے ہیں اب اپنی وہ ویڈیو بڑھانے کے لیے نا چیز کو بہت ڈیفکل کر کے نا کہ اس طرف سے لا کے گمہ کلانا اور اصل بات نہیں بتانا یہ چیز نہیں ہوتی جب آپ مخلص ہو بچوں کے ساتھ بتا رہے ہو تو صحیح جو چیز ہے وہ اور آسان بتانی چاہیے اب بچیوں کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں نہ ہوگا ہمارے ہی طرح وہ فارغ تو نہیں بیٹھیں جو جواب والی ہیں یا کچھ ہیں تو ان کے لیے تو پرابلم ہوتی ہیں تو ویڈیو میں جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاپا کدھر ہوتے ہیں وہ ملنے جاتے ہیں بچے بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہمارا گھر ہے ہم کٹھے رہتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جب ہسپینڈ کی اجازت کے بغیر ہے تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتے بے شک جہدر بھی ہوں ہم جورپ میں ہوں کہیں بھی ہوں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کا محول ایسا نہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو یہ چیزیں سمجھتے ہیں تو کافی لوگوں کا یہ نا تھا پھر میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں ویڈیو میں یہ بتا دوں کہ کیوں جو ہمارے گھر آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے گھر میں ہوتے ہیں آپ اس ہمارے گھر میں نہیں رہنا ہے ابھی تو اس ہی گھر میں نکالا نہیں گیا کیوں نکلنے کوئی چانس ہے نہیں جاتے ہوئے ہمیں نکلنا پڑے گا وہ ہوں کہتے ہیں نا یہ اب جو ڈرائی ملک ہم نے اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے کہ تیسٹ بھی اچھا جائے جن کے پاس کھویا شویا ہوتا ہے وہ کھویا ڈال نہیں ہمارے پاس کھویا نہیں تھا تو میں نے یہ ڈال دیا اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا وہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور گھڑا بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو چودری صاحب والی بات تھی یہ ہم نے کلیر کر دی کہ ہمارے ساتھ ہی رکھے اور ایسے ہی چلتے رہے ہیں سارے جو رشتیں ہیں سب کے اپنے رشتوں میں اللہ پاک اتفاق اور برکت دے بچوں کے ساتھ بھی میاں کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کٹھے سمجھداری سے چلتے ہوئے ایسے تھوڑی گاہ چلتے ہیں یا بستے ہیں تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جب پڑا لکھا بندہ ہونا تو وہ بڑا مطلب ہر جگہ آپ کا ساتھ دے گا ضرور تو جب سمجھ نہ ہو جن لوگوں کو میں یہ نہیں کہتی کہ انپڑ بیرکوف ہوتے ہیں بعض پڑے لکھے بھی اتنا ہی قابل نہیں ہوتے ہر رشتے کو نبانا چاہیے ہمیں ان کی پوری فل اجازت اور ویڈیو زیادہ تر جی بھی نہ ہو تو یہ ہی بناتے ہیں کیونکہ یہ گھروں تو پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چلیں جی کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو جی سب شاد رہیں آباد رہیں نہیں بیریاں اجازت دینی چاہیے کہ نہیں زندگی کا ساتھی ہے سمجھنا سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر برمسا کرنا چاہیے پیسرے کی بات جو میں آ کے تو اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا چاہیے یہی بات ہے بس سب سے ضروری اعتماد کریں ایک دوسرے پر اور خود ہی بیٹھ کے اپنے مسائل کے اپنے دھر کے مسئلوں کا حل خود نکالیں دونوں اور یہاں آگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان سے ان کو ساتھ شامل کریں مشورے میں لیکن کسی تیسرے کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے دھر کا سکون برباد کریں یہی ہے خوش رہیں دوسرے سے ہستے کھیلتے رہیں اور ہم کٹھے ہی ہیں اور ایسا اتنا بڑا گھار بچے ابھی کہاں لے سکتے ہیں بچے تو ابھی جاپیں شروع ہوں بچوں کی بچوں کی اور بڑا بندہ ہی لے سکتا ہے اور یہ باپ کی محنت ہوتی ہے اور اکیلی عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی میاں کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے کہ بھئی جو مطلب کہیں کہ اتنا بڑا گھار لے کہ میری کا میں نے ساری زنگی جاپ نہیں کی کچھ نہیں بچے ہوئی اللہ دینے والا جس کو نواز دے بلکل آپ میرا یوٹیوب چینل اتنا چل جانا ہے کہ اللہ نے بڑا کرے ان در دن اللہ کرے بلکل اور اس ویڈیو کو آپ لازمیں دیکھیں اور سب کے جواب میں نے دے دی ہیں کہ بھئی میرے میاں صاحب کی اجازت ہے اور اجازت کے بغیر ہم لوگ تو ان خاندانوں میں سے ہیں ہی نہیں کہ میاں کی یا باپ کی یا بھائی کی اجازت سب کے بغیر کو کام کرنے والے ہیں ہی نہیں ہوں تو اس اللہ پاک خیر رکھیں ابھی اس کو میں پکاؤں گی اب موضوع ادھر چلا گیا تھے کافی ابھی اس کو بس ہم خوش کریں گے تھوڑا سا دودھ کو نا دیکھیں ہر چیز تو صحیح طرح اچھی طرح محش ہوگی ہے یہ جی آپ دیکھیں جی اس طرح ہو رہی ہیں کیر ابھی اس ٹائم پہ ہاتھ کو بہت بچائیں حرام رام سے آپ جو چلاتے رہیں ابھی جو میوے ڈالنے ہیں وہ بھی ساتھ ہم ڈال دیں گے اچھا جی کاریگر بندہ آگیا جس کو صبح آپ کو دکھائے اب اس میں نام ڈرائی فروٹ جو ڈالنے ہیں یہ بادام میں نے تھوڑے سے کوٹ لیے تھے اس طرح کے تھوڑے اس طرح کے بھی اچھے لگتے ہیں یہ ڈالیں گے ہم اور یہ کشمش ہے دو کے رکھی یہ بھی ڈال دی یہ ڈرائی فروٹ سارے ہیں مطلب کاجو ہے اور سارے ڈرائی فروٹ ان کو میں فرائی کر کے نا گرائنڈ کر کے رکھا ہوئے کہ یہ بھی بعض دفعہ امرجنسی میں ڈالنے پڑتے ہیں پھر اس وقت تو یہ فرائی ہوا وہاں سارے ڈرائی فروٹ ہے تو یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو اس کو بس اب پانچ ایک منٹ ہم اور بنائیں گے جتنی آپ نے ٹھیک رکھنی ہے تقریباً ٹھیک ہو جائے تو پھری ہے اب تقریباً پکی ہوئی ہے آپ بعض لوگ ذرا وہ رکھنے تھوڑے سا ہاتھ بچانا اپنا اس پہ وہ چھنٹیں پا لیا تو اس کو بس اب پانچ منٹ بعد ہم چولہ بند کر دیں گے پھر دکھاتے ہیں آپ کو آگے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہوگی اب اب چولہ کرتے ہیں بند اس سے دو منٹ ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر دش میں نکالتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح مطلب اتنا ایک ہو کیونکہ ابھی ٹھیک ہونا ہے اس نے جس طرح ہم آپ کو ایک ایک پوائنٹ دکھاتے ہیں کوئی بھی ویڈیو بنانے والا اتنا نہیں دکھاتا لیکن لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا جی یہ ہو گئی ہے گاجروں کی کھیر بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں گجریلا کہتے ہیں اس کو تو یہ گجریلا ہو گیا تیار اور ہماری ریسیپی آ جائے گی کل انشاءاللہ تو اسے دیکھیں ضرور اور ٹرائی کیا کریں کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں فیملی میں فرینڈز میں ویڈیو کو شیئر کیا کریں میرے چینل کو کوکنگ ویڈ امی کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں تو سبسکرائب بھی کیا کریں آج کل بھول جاتے ہیں اچھا جی یہ آج دیکھیں آپ پہلے جے بھی ٹرائی کرتا ہے یہ آج ہم ٹرائی کرواتے ہیں جے بھی کے پاپا کو پتا چلتا ہے چودری صاحب کو پساند آتی ہے کہ نہیں بتائیں جی بتائیں جی لوگ یہ نہ نہ سمجھیں کہ ہماری جو ہے ریسیپی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے آپ کے آج میں تو ٹیسٹ ہے تو اس لئے تو ہم جو ہے نا جی آپ کی کوکنگ کے دیوانی ہیں ماشاء اللہ پہلی کی طرح ہمارے دیوانے کا بتائیں ریسیپی کیسی ہے ٹیسٹ کیسا ہے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی بہت لذیذ بنی ہے اور مجھے تو پساند ہے خاص طور پر آپ کو پتا ہے چلیں جی سن لیں جے بھی کے کمنٹس تو آپ سنتے ہیں آج جے بھی کے پاپا کے بھی کمنٹس سن لیں اور سارے لوگوں کو یہ بھی تسلی ہوگی کہ وہ اسی گھر میں ہی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں ادھر کیمرہ ذرا کرو یہ دیکھیں ابھی وہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ریسیپی کتنی اچھی ہے تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اللہ پاک آپ پہ بھی اپنی رحمت کا فضل کا کرم کا سایہ رکھے اللہ پاک آپ کو عباد و شاد رکھے اور آپ کے گھروں میں پکتا رہے کھاتے رہے موجیں کرتے رہے ہمیں بھی یاد کیا کریں ایک کمنٹس تو بنتے ہیں یہ آپ کا پیار اور محبت ہوتی ہے جب میں یہ کہتی ہوں یہ بھی ہستے ہیں تو یہ تو ہاتھ بنتے ہیں اتنا پیار محبت تو آنٹی کو دکھایا کریں دافیز